نمسکر دوستوں جدی جاڑ جو دنہ چنل میں آپ کا سواگت ہے آج میں آپ لوگوں کو جیرے کی فصل کیسی ہوتی ہے جیرہ کیسا ہوتا ہے اور یہ کتنا بڑا ہوتا ہے اس کی فصل کیسے نکالتے ہیں اس کے بارے میں بتاؤں گا یہ دیکھو دوست آپ کے سامنے جیرے کی فصل کھڑی ہے جیرہ راستان کا سب سے فیورٹ مسئلہ ہے جو راستان میں بہت ہوتا ہے اور سب سے مہنگی فصل ہے اور اس کو بچانا بھی بہت مشکل کام ہے کیونکہ یہ خراب موسم میں جلدی خراب ہو جاتا ہے اور اس کو بلکل ایک در صحیح سلامت رکھنا بہت مشکل کام ہے تو یہ دیکھیں آپ کے سامنے یہ دیکھ جیرہ ہے Sur جیرے کا دی سے یہ جیرے کا پودا ہے یہ دیکھیں دوستہوں یہ دیکھیں اور چھوٹا سا پودا ہوتا ہے یہ ایک یہ تھوڑا سا زیادہ بڑا نہیں ہوگا یہ تھوڑا سا بڑا ہوگا پھر اس کے اوپر جیرہ لگے گا یہ دیکھو دوستہوں اس میں یہ جیرے کا پھول ہے تو اس کے پھول جیرے لگے گا ہی یہ دیکھو یہ جیرے کی فصل کھڑی ہے اور یہ اب اس کو کم سے کم ایک مہینہ اور لگے گا اس کو تیار ہونے میں ایسے اب یہ فصل چھوٹی ہے ایسے بڑا ہونے ٹائم لگے گا ایسے اس کا پیڑ بڑا نہیں ہوتا ہے بہت چھوٹا ہوتا ہے تو یہ دستان میں جودپور پالی اور بارڈ میرزلے میں زیادہ ہوتا ہے یہ دیکھو دوستان یہ دیکھو اس کا یہ دیکھو اس کا پھدا ہے تو جس بھائی نے یہ جیرے کی فصل کو نہیں دیکھا ہوا ہے اس کے لئے میں ویڈیو بنا رہا ہوں کیونکہ راستان کے لوگ دیسے واپک ہے لیکن میں ان بھائیوں کے لئے بنا رہا ہوں جو جس نے جیرے کی فصل نہیں دیکھا ہوا ہے وہ سوچتے ہوں گے کہ جیرے کی جیرے کا بہت بڑا پیڑ ہوگا ایسا کچھ نہیں ہے یہ زیادہ بڑھتا نہیں یہ زیادہ سے زیادہ ایک یا ڈیڈ پھٹ کا ہوتا ہے اب دوستوں یہ آپ کو بتا دوں کہ زیادہ سے زیادہ یہ اس سے تھوڑا بڑھا ہوگا یہ جیرے کا پودا ہے اس سے تھوڑا بڑھا ہوگا یہ زیادہ بڑھے گا نہیں کیونکہ اس بھی پھول آنے شروع ہو گئے اور جیرے کے جیرے کو لگنا شروع ہو جائے گا ابھی دوستوں میں آپ کو یہ بتانے جا رہا ہوں کہ دیکھو یہ جیرے کے اندر ابھی اس میں بیماری لگ گئی اس میں پالا پڑتا ہے یہ دو خراب ہونے لگ گیا یہ جیرہ یہ سوکرہ ہے تو اس میں بیماری لگ گئی ہے اس کو جیرے کو بتانا یہ اس لیے کوشٹ لی ہے کیونکہ جیرے کو اگانا ہو اس پر اس کو فصل کو پانا بہت ہی مشکل کام ہے اور یہ بہت سگندی چیز ہے اور یہ کئی طرح عمل آپ کے شریر کو بلکل فیس کرتا ہے اب جیرے کو آپ اس کو ملا کے کچھ اس میں یہ اوستی کے لائک بھی کام آتا ہے دوسرا یہ یہ دکھائی دے رہا ہے یہ آپ کی یہ گہوں کی فصل ہے تو گہوں یہ تھوڑا لیٹ بہیا گیا اس لیے جیدہ ابھی اوپر نہیں آیا ابھی یہ بہت چھوٹا ہے فصل تو یہ گہوں کی فصل ہے ایسے یہاں پہ یوپی سائیڈ میں یا اس سائیڈ میں گہوں جو ابھی کافی بڑھ گئے ہیں ابھی بڑھا ہے لیکن نزاستان سائیڈ میں اتنا ابھی تھوڑا لیٹ بہتے ہیں اس کا سیزن تھوڑا انتر ہے اس لیے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا سب سے خوبصورت دکھنے والا ہے رائڈا یہ دیکھئے رائڈے کا بہت بڑا یہ خیر دکھائے دے رہا ہے بہت کتنا مست لگ رہا ہے اس کا دیکھو یہ سین جیسے فلمہ میں فلمہ آ جاتا ہے ویسے ہی سین یہ تکڑا رائڈے کی یہ فصل ہے اس کو کالی سرسوں بھی بولتے ہیں یہ سرسوں ہی ہیں دوستان اس کو رائڈا بولتے ہیں یہ سرسوں کا سرسوں کی فصل ہے یہ دیکھو یہ رازتان میں خیجری کا برقس ہوتا ہے خیجریہ دکھائیں دے رہے آپ کو خیجری کا برقس ہے یہ دیکھئے یہ بہر سامنے بہر خیجری یہ تو دوستان ایسی فصل کو دیکھ کہ کسان کا دل بہت خوش ہو جاتا ہے لیکن جب اوپر سے کوئی اپدہ آتی ہے یا موسم خراب ہوتا ہے تو یہ کسان کے لئے بہت ہی نقصان دے ہوتا ہے یہ دیکھو یہ ابھی رائڈے کے پھول لگے ہیں اور ابھی پھلیاں لگی ہیں یہ دیکھیں یہ پھلی ہے رائڈے کی تو اس میں سے یہ بھلی بڑی ہو جائے اس میں سرسو نکلے گا تو یہ کتنا سندر دیکھائے دے رہا ہے آپ لوگوں کو بڑک کو کئی لوگوں کو اچھا سین لینے کے لئے یہ ایسے پھول کی ضرورت ہوتی ہے تو یہ ایسے آپ اگر کو آپ کو جنات آپ گھوم کے آئی آپ کسانوں کھیتوں میں کتنا اچھا لگتا ہے لیکن جب موسم کی مار ہوتی ہے یا کوئی اپدہ آتی ہے تو یہ کسانوں کا دل دھڑک میں لگتا ہے ٹھیک ہے دوستان تو یہ راستان کی یہ پھسل لے رہا ہے کتنا بڑیاں دکھائے دے رہا ہے تو دوستوں میں اور بھی راستان کی کون سی پھسلہ کے بارے بتا جاؤں گا دنیوا دوستوں